نبیوں میں رحمت لطب پانی والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا صلی اللہ علیہ وسلم حجرت مکہ سے غار سور تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچازاد بھائی اور جان عصار صحابی حضرت علی بن عبی طالب سے فرمایا تم میرے بستر پر میری چادر اوڑ کر سو رہو کسی قسم کی فکر اور اندیشہ نہ کرو تمہارا بال بیکہ بھی کوئی نہ کر سکے گا بڑا شدید انتہان تھا محمد کے بستر پر آج سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا یہ موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی مکہ کے مشہور قبیلوں کے نامور بہادروں کی تلواروں کا مقابلہ تھا قطرناک سے قطرناک صورت پیش آ سکتی تھی ہر لمحہ جان جانے کا ڈر تھا کافر پورے ساز و سامان اور اٹل ارادے کے ساتھ آئے تھے مگر علی بن نبی طالب ایمان و یقین کا کوہ گرا تھے انہوں نے ذرہ برابر بھی پس و پیش نہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد غور و فکر کرنا اقل لڑانا اور اواقب کو سوچنا ایمان کی توہین تھی خدا رسول کے ارشاد کے سامنے سر جھکانا ہی اسلام اور ایمان ہے جس نے انقیاد و اطاعت میں تعمل کیا سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے اور وہ مسلحتوں کی ابھی تک پوجا کر رہا ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ نہائیت اتمنان اور بے فکری کے ساتھ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے رہے حضور جب مکان سے برامد ہوئے تو کپار قریش ننگی تلواریں لیے گھات میں بیٹھے تھے آج ان کی پلک بھی نجب کی تھی وہ اس انتظار میں تھے کہ محمد نے دربادے سے باہر بس قدم رکھا اور ہماری تلواریں ان پر برس پڑیں محمد آج نہیں بچ سکتے یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے ہم اب تک بہت کچھ طرح اور ڈھیل دیتے رہے مگر ابن عبداللہ اپنی بات سے نہ ہٹے آ کر کب تک اپنے معبودوں کی توہین گوارہ کرتے برداشت کی آ کر ایک حد ہوتی ہے بنی حاشم کے گھرانے میں آج صبح صویرے صفے ماتم بچھی ہوگی عبداللہ بن عبد المطلب کی جواں مرگی پر بھی اتنا دردنگیز ماتم نہ ہوا ہوگا حاشمی گھرانے کی عورتیں بین کریں گی کہ محمد تم بہت نیک آدمی تھے راستباز صادق الواد خوبصورت خوش قلق حیاء تمہاری فطرت تھی اور غیرت تمہاری سرشد عرب میں شاید تم جیسا نیک آدمی پیدا نہیں ہوا حسائی کے کارنامے بھی تمہارے آگے گرد ہوگئے لیکن تم نے اپنی قوم سے لڑائی مول لے کر کچھ اچھا نہیں کیا اگر تم اپنی قوم کی مقالفت نہ کرتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کفار قریش ان قام قیالیوں کے مدجزر میں انتظار کی ساتیں گزار رہے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر سے نکلے اللہ تعالی نے کفار کی جاگتی ہوئی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیئے تھے کافروں کو سرور کائنات کا جانا محسوس ہی نہیں ہوا خدا جس کو بچانا چاہے دنیا کی تمام طاقتیں بھی ملجل کر اس کا کچھ بگان نہیں سکتی اللہ کی تدبیر کا توڑی نہیں ہو سکتا ہم جس کو اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر طبع قاسیت اور عادت و جبلت کہتے ہیں اللہ تعالی اس کا بابند نہیں وہ چاہے تو ہر عادت کا قرق ممکن ہے اس کی قدرت پانی سے جلانے کا اور آگ سے بجانے کا کام بھی لے سکتی ہے انسانیت اور اس کے ارادے کیا پانی کے بلبلے سمندر کی جھاگ اوز کی بوندے چھوئی موئی کا تلسم عزائم کے بڑے سے بڑا قلعہ کسی قارجیہ داقلی جنبی سے آن کی آن میں سرنگو ہو جاتا ہے آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کرنے والوں کی موجودگی میں مکان سے نکل کر باہر تشریف لے گئے اور کسی کافر کو آپ کی پرچھائی بھی دکھائی نہ دی حضور دولت قدے سے چل کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور اپنے ارادے اور حالات کی نویت سے متعلق فرمایا ابو بکر نے کسی پسو پیش ادنا تعمل اور ذرا سیس کی چاہٹ کے بغیر رفاقت کی حامی بھر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں رفاقت درحقیقت مسیبتوں اور قطروں میں کودنا اور موت کی آواز پر لبیگ کہنا تھا یہ کوئی تفریحی اور تجارتی سفر نہ تھا اس سفر میں ہر قدم پر شدید سے شدید قطروں کے امکانات تھے یہ جان کی بازی اور زندگی اور موت کا سودا تھا صدیق اکبر کے ایمان کی قوت نے نفس کے وسوسوں اور اندیشوں کو ابرنے ہی نہ دیا صدیق کا ایمان خدا رسول کے حکم کے آگے چونچراک کرنا جانتا ہی نہ تھا صرف تسلیم و رضا اطاعت اتبا اور فرمابرداری یہ ایمان و یقین کا معاملہ تھا تجارت نہ تھی جہاں ہر چیز سود و زیاں کے پیمانے سے نہ پی جاتی ہے یقین و واقب اور انجام سے بے پرواہ ہو کر سر تسلیم کم کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ سر کو جھکنے کے بعد پھر اٹھنے کی محلت نہ ملے اور کسی دشمن کی تلوار کا ایک وار سر کو تن سے جدا کر دے جو یقین مسلح شراس اور انجام بین ہو سمجھ لو کہ اس میں ابھی کمزوری اور نارسید کی موجود ہے صدیق اکبر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر یہ سوچا ہی نہیں کہ اس قطرناک رفاقت اور پرحول ہم سفری کا نتیجہ کیا ہوگا صدیق اکبر نے امان لانے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان مال عقل فکر خوش حواظ اور دل و دماغ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کو سوب دیئے تھے دین کے معاملے میں ذاتی رائے شخصی مسلحت اور انترادی سونچ و بچار کے لیے اب کوئی گنجائشی نہ رہی حضرت ابو بکر نے جلدی جلدی سفر کے لیے ضروری سامان جو اس نازک گھڑی میں محصر آسکتا تھا درست کیا ستوں کی تھیلی کا مو باننے کے لیے خجلت اور استراب میں کوئی چیز نہ ملی تو ابو بکر کی سادت من بیٹی اسمہ نے اپنا کمر بن کٹ کر اس کے ٹکڑے سے یہ کام لیا اور اس نیکی کی بدولت تاریخ اسلام میں ذات النتا قین کے لقب کے ساتھ عبدی شہرت کی مالک ہو گئیں ستو کھجور پانی کی چھاگل اور ضرورت کی دو چار چیزیں لے کر رات کی تنہائی میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر روانہ ہوئے مکہ کی گلیوں میں کموشی تاری تھی لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے بستی سے باہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو محبت کی نگاہوں سے کئی بار مڑ مڑ کر دیکھا مکہ چھٹ رہا تھا بطن مرزبوم مولود و منشاہ جہاں کے دروبام نے محمد کے بچپن اور جوانی کی بہاریں دیکھی تھی ایک ایک ذرہ زبان حال سے کہہ رہا تھا اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تماشا میں روی حب وطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نپڑ گئی کہ ام القرآن کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو اپنی برکتوں سے مکہ کو محروم نہ کرو گلیاں کوچے اور بازار کہہ رہے تھے کہ محمد تمہارے نقش قدم ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں جا رہے ہو تم ہمیں بھی ساتھ لیتے جاؤ اتنے مبارک قدم اب ہمیں کہاں محسر آئیں گے اے امن و سلامتی کے پیغمبر دیس چھوڑ کر پردیس نہ جا غربت میں نہ جانے کوئی غمقاری کرے یا نہ کرے یہاں پھر اپنے لوگ ہیں خون کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے غیروں کو اتنا لگاؤ نہیں ہو سکتا جتنا اپنوں کو ہے کعبہ کے دروبام پر افسردگی چھائی ہوئی تھی جیسے کوئی غمقار اور محسن دوست بچھڑ رہا ہے میضاب رحمت سے لے کر ہتیم تک سب سو گوار تھے بھیانک اور اندھیری رات سنگلاک راستہ کہیں کہیں قطنناک موڑ اور نشب و فراز بھی پتھروں کی دھاریں اور سنگ ریزوں کی نوکیں پائے مبارک میں چھبنے لگے خون نکل آیا کسی موڑ اور اونچے نیچے مقام پر ٹھوکر لگتی تو زخمی پیروں کی تکلیف اور بڑھ جاتی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر سے رہا نہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانے پر چڑھا لیا پتھروں کی تیز نوکیں صدیق اکبر کے پیروں کو لہو لہان کر رہی تھی مگر ابو بکر اس قیال سے کہ سرورد و عالم کو تکلیف نہ ہو چوٹ کھا کر بھی ہلتے جلتے نہ تھے وہ پتھروں کی نوکوں پر اس انداز سے چل رہے تھے جیسے کوئی پھولوں کی سیج پر چل رہا ہو پانچ میل کی مسافت کے بعد گار سور آ گیا حضرت ابو بکر نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ حضور تھوڑی دیر باہر قیام فرمائے میں گار میں جا کر ابھی واپس آتا ہوں گار سور کاردار جھاڑیوں میں مٹی کنکروں اور پتھروں سے اٹا پڑا تھا انتہائی بھیانک اور ڈرابنا منظر تھا ناتراشدہ پتھروں کی کالی کالی چٹانے سنگریزوں کے بے ترتیب ڈھیر کہیں اونچا کہیں نیچا دیواروں میں سراخ روزن اور درازیں صدیق اکبر نے جلدی جلدی غار کو جھاڑ کر ساف کیا تاکہ زمین بیٹھنے کے قابل ہو جائے پھر بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے روزنوں کو بند کیا کہ کوئی موزی جانور رسول اللہ کو ستانے نہ پائے غار میں ہر قدم پر سامپ بچھو اور اسی قسم کے دوسرے جانوروں کا قطرہ تھا مگر صدیق اپنے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے اور اسی سرشاری میں انہیں اپنی جان کی فکر اور تن بدن کا ہوش نہ تھا جب ہر طرح سے اتمنان ہو گیا تو ابو بکر غار سے باہر آئے اور حضور کی قدمت میں اندر چلنے کے لئے عرض کیا حضور غار کے اندر تشریف لے گئے صدیق ساتھ ساتھ تھے اور ادھر ادھر دیکھتے جاتے کہ کسی عذیت کا ظہور اور قطرے کا بقو نہ ہونے پائے صدیق کا دل کہہ رہا تھا کہ قدانا قاس تک کوئی ازدہہ بھی نکل آیا تو اس کا پھن مٹھی میں لے کر مسل دوں گا چاہے ایسا کرنے میں خود میری جان نہ رہے حضور کو ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچے ابو بکر کی جگہ کوئی اور دنیا پرست اور اغراس کا بندہ ہوتا تو مسلحتوں کی آر لے کر اپنے ساتھی کے لئے قطرہ مول ہی نہ لیتا وہ کہتا بھائی میں اور تم دونوں ایک ہی حالت میں ہیں تم میری غمقاری کرو میں تمہاری قبر گیری کرتا ہوں ملجل کر کام چلے گا تمام بار ایک ہی آدمی پر نہ ڈالا جائے گا اور اگر وہ تنہ تنہا سب کچھ بندبست کر بھی لیتا تو ہزاروں احسان جتاتا کہ میں نے تمہارے لئے یہ کیا وہ کیا اپنے آرام کو تج کر تمہارے واسطے آسانیہ اور سہولت مہیا کی تمہاری حفاظت کی خاطر اپنی جان کو قطرے میں ڈال دیا ان سراغوں میں بچو اور سامب بھی ہو سکتے تھے مگر میں نے تمہاری محبت میں کسی عذیت کی پروہ نہیں کی لیکن یہ ابو بکر صدیق تھے صحیح معنوں میں یار غار بے غرض دوست جان نصار ساتھی عقیدت مند رفیق سفر اور سر فروش قلام انہوں نے داد و ستائش حاصل کرنے کے لئے قدمت نہیں کی وہ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پشمان اور نادم تھے کہ مجھ غریب سے ہائے کچھ نہ ہو سکا محمد کی راہ میں تو دیدہ و دل بچھانے کے بعد بھی عقیدت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جس کی بدولت ایمان کی دولت اور اسلام کی نعمت ملی اس کے احسان سے تو جان دینے کے بعد بھی اہدہ براہ ہونا محال ہے جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار کی قشی میں اضافہ ہو رہا تھا کہ منزل مقصود اب زیادہ دور نہیں رہی یہاں تک کہ سپیدی سہر نمودار ہوا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے نظر نہ آئے کافروں کو فکر ہوئی کہ آخر کیا بات ہے دھوٹ نکل آئی اور محمد نماز پڑھنے کے لیے بیدار نہیں ہوئے وہ تو بہت اندھیرے سے کعبہ جانے کے عادی ہیں ان کی سہر خیزی تو سارے مکہ میں مشہور ہے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور محمد کی پہشانی کعبے کے سہن میں اپنے قدا کے آگے جھکی ہوتی ہے شاید آنکھ نہ کھلی ہو ان کی کسی کسی کافر کے دل میں قیال گزرا اور کوئی یہ سوچنے لگا کہ ہمارے محاصرے کی تلہ پا کر محمد گھر میں چپ رہے چلو اندر چل کر دیکھیں کیا ماجرہ ہے ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں اور جس غرص کے قاطر تمام رات آنکھوں ہی آنکھوں میں گزاری ہے اسے پورا کر کے رہیں گے ہم ناکام نہیں لوٹ سکتے گھر میں پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی بن نبی طالب کو پا کر انہیں بہت غصہ آیا اور ظالموں نے علی کو پکڑ کر خوب مارا محمد بن عبداللہ ہم سب کی آنکھوں میں خاگ چھونک کر صاف نکل گئے ایک پریشی نے کہا اور تمام کافروں نے سر ہلایا کہ تم ہمارے دل کی بات کہہ رہے ہو کافر جنجلا جنجلا کر اپنی تلواروں کو دیکھتے کہ یہ جوہردار تیغیں یوں ہی رہ گئیں کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا ہو گیا ارمان جی کے جی ہی میں رہ گئے ایک آدمارے کا آرائی کے بعد ایسا ہو جاتا تو ہم سبر کر لیتے کہ ہمیں اپنی تلواروں کے جوہر دکھانے کا موقع تو مل گیا مگر یہاں تو کسی کی تلوار نے چھوا تک نہیں اور وہ صحیح سلامت چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی آپ کی تلاش میں گھوڑے دڑائے گئے ناقص طوار بھی روانہ ہوئے کچھ لوگ پیدل ہی چل پڑے حیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور نہ پہنچے ہوں گے اگر تیزی کے ساتھ تلاش کی جائے تو سراغ لگانا مشکل نہیں ہے مکہ کے قریب کی تمام جھاڑیاں آس پاس کے نقلستان اور راستے چھان مارے مگر پتا نہ چلا یہاں تک کہ کفار غار سور کے ٹھیک دروازے پر جا پہنچے سب سے پہلے ان کی پہچل سنائی دی پھر ان کی باتیں کرنے کی آواز دانے لگی حضرت ابو بکر صدیق کو بہت فکر اور غم لاحق ہوا کہ کہیں صفاق غار میں نہ چلے آئیں باہر آنے جانے کا یہی ایک راستہ ہے ہم کہیں جا بھی نہیں سکیں گے دشمن بلکل سر پر تھے فطری طور پر تشویش ہونی ہی چاہیے تھی حضرت ابو بکر کو اپنے سے زیادہ ذات رسالت ماک کی فکر تھی کہ دشمنوں کے موں میں قاک کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچے اللہ تعالی نے اسی دن وحی نازل فرمائی اور وحی کے یہ الفاظ لا تحزن اللہ مانا خود زمان نبوت سے سن کر ابو بکر کے دل کو دھرس بندی تشویش اتمنان سے بدلی اور استراب کی جگہ سکون حاصل ہو گیا غم چاتا رہا فکر دور ہو گئی اللہ تعالی کے سرشاد نے کہ غم نہ کرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے صدیق کے جلتے ہوئے دل پر تسکین کا ٹھنڈا مرہم رکھ دیا اللہ تعالی کی میت کی بشارت نے امید میں جان ڈال دی اور صدیق اکبر کو یقین ہو گیا کہ کافر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے خدا کی تائید و معاوینت ہمارے لئے مقدر ہو چکی ہے چنانچہ کفار قریش الٹے پاؤں واپس چلے گئے ان کے ذہن میں اس بات کا قطرہ بھی نہ گزرا کہ اس غار میں جس کا دہانہ قدر و گھاز سے ڈھکا ہوا ہے کوئی گیا بھی ہے تین دن تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر غار سور میں چھپے رہے جب رات کی تاریخی اچھی طرح پھیل جاتی تو اسما بنت ابوبکر اپنے گھر سے روٹیاں لے کر روانہ ہوتی اور نہایت احتیاط اور کمال رازداری کے ساتھ غار سور میں توشہ پہنچا کر یہ فرض انجام دیا کافروں کو شبا بھی ہو جاتا تو ان کی جان کی قیر نہ تھی جان جوکوں کا معاملہ تھا مگر یہ صدیق اکبر اور رسول اللہ کے یار غار کی بیٹی تھی سعادت گویا انہیں ورسے میں ملی تھی رسول اللہ کی قاطر انہوں نے کسی قطرے کی پرواہی نہیں کی ایمان نے ان کے دل کو قوی اور بے قوف بنا دیا تھا غار سور سے روانہ ہونے کا مسئلہ بہت نازک تھا اگر استراب اور اجلت میں کوئی بات ظہور میں آتی تو نجانے کیا حالات پیش آ جاتے موقع کی نزاکت کچھ احتیاط اور سونچ و بچار کی محتاج تھی اس لیے قریش کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں سے باقبری ضروری تھی یہ دنیا عالم ازباب ہے یہاں کے ہر رہنے والے کو ظاہری ازباب و وسائل بہرحال استعمال کرنا پڑتے ہیں یہی اللہ کی مشیط اور قانون قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کا استعمال اور وسائل کی تلاش اہل ایمان کا کام ہے حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ شہر والوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر غار سور میں آتے اور اہل مکہ کے حالات سنا کر چلے جاتے عامر بن فہرہ جو حضرت عائشہ کے بھائی کا غلام تھا بکریوں کا ریور چرایا کرتا تھا عامر وہاں اپنی بکریوں لے آتا حضور اور ابوبکر ضرورت کے معافق دودھ لے لیتے پھر وہ بکریوں کے نقش قدم راستے سے مٹا دیتا کہ کہیں اس کھوچ پر قریش غار سور تک نہ آ جائیں انتہائی راست داری اور شدید ترین احتیاط کی ضرورت تھی پورے دو دن اور کامل تین راتیں اسی عالم میں گزری کفار قریش جستجو سے غافل نہ تھے ان کے آدمی سراغ لگا رہے تھے آخر چہتی رات کو حضرت ابوبکر کے گھر سے دو فربار تیز رفتار اونٹنی آگئیں ایک اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر سوار ہوئے اور دوسری عامر بن فہرہ اور عبداللہ بن عریخت کے حصے میں آئی عبداللہ کو راستہ بتانے کے لیے ملازم رکھ لیا تھا ابوبکر صدیخ کے گھرانے نے جو قدمات حجرت نبوی کے سلسلے میں انجام دی ہیں ان پر تاریخ فخر کرتی ہے باپ بیٹی بیٹا اور غلام سبھی نے اپنی بسات اور استطاعت کے مطابق بارگاہ رسالت میں اپنی نیاز مندی اور عقیدت کا حدیہ پیش کیا خانوادہ صدیخ کے سحسان کو مسلمان پراموش نہیں کر سکتے سلی علیہ نبی جنا سلی علیہ محمد سلی علیہ محمد سلی علیہ محمد بالکر جس نے بادشاہی میں فتی جی سلام سے سبھل محبت جس نے کر جا